بسم اللہ الحمدللہ وسلم رسول اللہ بہت خوش ہوں کہ آپ سارے جوان لوگ یہ رائے میں ایک بہت انٹریسٹنگ ٹاپک کے لیے تو اس ٹاپک کا بیسیکلی ٹائٹل ہے سائنٹیزم ڈاروینیزم ایتھیزم اچھا ان میں سے ایتھیزم کا تو سنا ہوگا ڈاروینیزم کا کتنے لوگوں نے سنا ہے ٹوینٹی تھرٹی پسینٹ اور سائنٹیزم کا کتنے لوگوں نے سنا ہے ایک دو تین چاہے ٹھیک ہے جب میں ایکسپلین کروں گا کہ سائنٹیزم ہے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو لگے گا کہ انہوں نے سائنٹیزم کا سنا ہے نام کا نہیں سنا ہوگا مگر کونسپٹ کا سنا ہوگا اچھا سائنٹیزم کی ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ بہت سال پہلے جب انٹرنیٹ لیمیٹڈ تھا انٹرنیٹ کیفیز میں ہوتا تھا تو میں ایک کیفی گیا لنڈن سے باہر ایک شہر ہے ہائی وکم تو وہاں پہ ایک گیمنگ کیفی تھا اس کے اندر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے ای میلز چیک کرتے تھے تو میں ادھر جاتا ہوتا تھا وہاں پہ جو دکان جس کی تھی وہ کوئی گورہ تھا کوئی ایتھیس تھا تو ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ دیو بلیو انگوڈ تم خدا کو مانتے ہو ایسی کانورسیشن سٹارٹ کرنے کے لیے دعویٰ دینے کے لیے تو اس نے کہا آئی بلیو ان سائنس میں سائنس میں بلیو کرتا ہوں یعنی میں نے جواب پوچھا تم خدا میں بلیو کرتے ہو اس نے ریپلائی دیا میں سائنس میں بلیو کرتا ہوں اس قسم کے سوال اور جواب آپ نے سنے ہوئے سوشل میڈیا پہ اپنی لائفز میں مجورٹی یعنی یہ ایک ایگزامپل ہے سائنٹیزم کی سائنٹیزم ہے کیا؟ سائنٹیزم ایک آئیڈیا ہے کہ صرف وہ نالج جو سائنٹیفک نالج ہے وہ ٹرو نالج ہے جو نالج سائنٹیفک نالج نہیں ہے وہ نالج ہی نہیں ہے تو سائنٹیزم کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں جو لوگ سائنٹیزم کو مانتے ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ جی بالکل وہ سائنٹیزم سے خدا کا ثبوت مانگتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے کور کرنا ہے ٹاپک اس ٹاپک کا نام ہے اپسٹیمولوجی اپسٹیمولوجی یہ ٹرم آپ یاد رکھیں اپسٹیمولوجی اپسٹیمولوجی ہے تھیری آف نالج کہ نالج کہاں سے آتی ہے؟ جو لوگ سائنٹیزم کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف نالج آتی ہے سائنٹس سے ٹھیک ہے؟ مگر جو ہم مسلمان ہیں یا جو بھی خدا میں بلیف کرتے ہیں یا نہیں بلیف کرتے ہیں وہ سائنٹیزم کو چیلنج کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف نالج سائنٹیفک نالج نہیں ہے اور طریقے بھی ہیں نالج کے ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آئی کہ پرابلم ہے کیا؟ پرابلم ہے کہ ان کی جو کلاسز ہیں ان میں صرف یہ ہے کہ جو چیز سائنس ثبوت کرتی ہے جس کی ایویڈنس دیتی ہے جو ٹیسٹ کر سکتے ہیں جو فلسفائی کر سکتے ہیں وہ نالج ہے باقی ساری نالج نہیں ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو نہیں مانتے وہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس ٹوپک کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے اب میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا آپ نے مجھے پتانا ہے openly جواب ٹھیک ہے؟ one plus one is two یہ سچ ہے کے نہیں؟ کوئی لوگ پیچھے سے جواب نہیں دے رہے کیا پتا؟ one plus one is two سچ ہے؟ اچھا one plus one is two ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے یا نون سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے؟ ہی؟ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ آپ ریز اپنا ہاتھ کریں آپ کو لگتا ہے یہ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے کون سے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ماثماتیقل سٹیٹمنٹ ہے؟ ماثماتیقل ہے یہ سائنٹیفک سٹیٹمنٹ نہیں ہے one plus one is two ان سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے نون سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہے ریشنل ہے یا ارراشنل ہے؟ ریشنل ہے تو ہمیں ایک مثال ملی کہ کوئی نالج نون سائنٹیفک ہو سکتی ہے اور ریشنل ہو سکتی ہے اسی طرح ماتس کو ہم ایکسپانڈ کر دیں پائی تھاگریس تھیرم اور جو چیزیں ہم سائنس میں ماتس میں سیکھتے ہیں یہ ساری ٹائپ آف نالج جو بندہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف وہ مانتا ہوں جو سائنس کے درو پروو ہوتا ہے اس کو ماتھمیٹکس کا انکار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سکندر آزم ایک ریل شخصیت تھے کے نہیں ریل ہسٹاریکل فگر تھے کے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے یہ سائنٹیفک کنکلوجن ہے یا ہسٹاریکل کنکلوجن ہے؟ ہسٹاریکل ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ علم جو سائنس کے تھرو ثابت ہوتا ہے صرف وہ علم ہے اس کا مطلب ہے آپ انٹائر ہسٹری کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے میں اگر یہ ایک اور جیوگرافیکل سوال پوچھوں کہ ہسٹری میں تقریباً پانچ سو سال پہلے یہ جو آپ بیٹھے رہے ہیں یہ در ہیٹ پیڈ میں آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ کمر عبداللہ کمر صاحب آپ کے پانچ سو سال پہلے کوئی ایمسیسٹرز تھے جن کے تھوہ آپ آئیں مصبی کون سے لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ ان کے پانچ سو سال پہلے ایک گریٹ 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 دادا تھے شوری ٹھیک ہے اس چیز کو آپ سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں یس نو چیلنج بھی کریں انگر آپ کو لگتا یس ٹھیک ہے کس طرح کر سکتے ہیں ڈی این اے ٹھیک ہے ڈی این اے کرتے ہیں تو کمر صاحب کا ڈی این اے ہم نکالتے ہیں اور ان کا جینوم سیکنس کرتے ہیں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے اب یہ کس طرح ثابت کریں کہ پانچ سو سال پہلے ان کے دادا تھے ہے کس طرح جی مگر وہ سائنس تو نہ ہوا یہ لوجک ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس انسان کا ایک ماں ایک باپ پھر دادا دادی پیچھے جا کے پانچ سو سال پہلے کوئی نہ کوئی تھا یہ ہے لوجک لوجکل ڈیڈکشن ہے یہ ٹھیک ہے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں صرف صرف وہ چیزیں مانتا ہوں جو سائنس کے ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو لوجک کو بھی ایک سائیڈ پہ کرنا ہوگا میں آپ کو ایک سیمپل اگزامپل دیتا ہوں ایک لوجکل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کمر is a human یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کمر is a human اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کمر ایک انسان ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے دوسری سٹیٹمنٹ ہے سارے انسان سیلز کے بنے ہوئے کمر is made of سیلز ان دونوں سٹیٹمنٹ کے تھو ہمیں کنکلوزن بنا سکتے کمر انسان ہے انسان سیلز کے بنے ہوئے کنکلوزن کیا ہے کمر is made of سیلز یہ ایک لوجکل آرگیومنٹ ہے یہ سائنٹیفک ہے نون سائنٹیفک ہے سائنٹیفک کہاں سے آئے ہی نہیں مگر جو ایکچول آرگیومنٹ ہے آرگیومنٹ لوجکل ہے جس نے کہا کہ میں صرف سائنس کو مانتا ہوں اس کو ماثمات کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا لوجک کو ریجیکٹ کرنے پڑے گا ڈیڈکٹیف لوجک کو انڈکٹیف لوجک کو ابڈکٹیف لوجک کو سب کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا ہسٹاریکل فیکس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز سائنس جب دنیا میں جا کے دیکھتے ہیں وہ دنیا کے بارے میں کوئی اسمشنز بناتے ہیں وہ اسمشن یہ بناتے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہوا وہ فیوچر میں ہوگا ایک اگر گراویٹی ادھر کام کری ہے تو گراویٹی مارز میں بھی کام کرے گی اس کو کہتے ہیں laws of nature اس کو فلسفز کہتے ہیں laws of nature کہ دنیا میں ایک قانون چل رہا ہے ایک بیس چل رہی ہے کہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے ایک ایکسپیرمنٹ کے تھو اگر پانی ہنڈرڈ پہ بوئل ہوتا ہے تو کل بھی بوئل ہوگا یہ laws of nature کی جو assumption ہے یہ requirement ہے science کی مگر یہ metaphysical truth ہے اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ science ہے اچھا تو ہمیں یہ بات سمجھ آگی کہ majority majority کی جو آپ کی جو beliefs سے وہ non scientific ہیں non scientific کا یہ مطلب نہیں ہے irrational ٹھیک ہے اگر یہ میں بوتل اٹھاؤں اور کمر صاحب کی طرف پھینک بغیر کسی وجہ کے بس ایسی پھینک دوں ان کے سر میں لگے یہ بات morally correct ہے morally incorrect ہے incorrect ہے یہ تو simple example ہے مگر ہم worse examples دھون سکتے کہ آپ گاڑی چلا رہے تو کسی کیوں پر آپ نے گزار دی اگر ایک انسان دوسرے انسان کیوں پر کوئی ظلم کرے اسے قتل کر دیں اس چیز کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ scientifically غلط ہے وہ ایک moral truth ہے ethical truth ہے یا scientific truth ہے کہ قتل کرنا غلط ہے یہ scientific truth ہے یا moral ہے moral جس انسان نے کہا کہ میں صرف اور سائنس کو مانتا ہوں اس کو مورالیٹی کو بھی الگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز سائنس کی assumption ہے کہ ہم سچ ڈھونڈ رہے سچ ڈھونڈ رہے سچ کو فالو کرنا اچھی بات ہے جھوٹ کو فالو کرنا غلط بات ہے یہ دونوں statement scientific statements ہیں یا moral statements ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے کوئی ثبوت نہیں نظر آتا کیونکہ صرف ثبوت scientific ثبوت ہے اس کو entire human history کے اندر جو knowledge ہے اس رد کرنے پڑے گی یہ بڑی high price ہے scientism کی دوسرا مسئلہ scientism کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ scientism کو follow کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ science ہمیں حقیقت دیتا ہے جو certain ہے جو کبھی change نہیں ہوتی کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر ایک scientific theory کام کر رہی ہے successful ہے کہ وہ absolutely true ہے yes یا no اچھا آپ کو example دیتا ہوں آئیزک نیوٹن کی theory آپ نے school میں college میں کی ہوگی 200 سال کے لیے یہ theory کام کر رہی تھی اس theory کے through اگر آپ assumption منائیں کہ 6 مہینے کے بعد ایک planet کدھر ہوگا تو آپ اس theory کی اس theory کی background assumption کیا تھی time اور space کے بارے میں کہ time and space are fixed entities آئنسٹائن 20th century کے شروع میں آیا اور اس نے یہ چیز دکھائی کہ time and space is relative یعنی newtonian theory کہ background assumptions تھے وہ غلط تھے مگر newtonian theory ہمیں ابھی بھی سمجھ آتی ہے ابھی بھی ہمیں اس کو استعمال کر سکتے مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ absolutely true ہے اچھا کتنے لوگوں نے سنا ہوئے general relativity کا جو Einstein کی theory اچھا Einstein کی theory general relativity نے newtonian theory کو ہرا دیا ٹھیک ہے مگر ایک اور theory آگئی 20th century کی beginning میں جس کو کہتے ہیں theory of quantum mechanics quantum mechanics اور newtonian theory ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا contradictory ہیں contradictory ہیں پہلی یہ بات ہے کہ quantum mechanics بہت successful theory general relativity بہت successful theory ہے دونوں theory successful ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں theory absolutely true ہیں اب copernican interpretation ہے quantum mechanics کی relational ہے horizontal ہے informational ہے many words ہیں different types ہیں سائنس دان جو ہیں وہ ایک theory کو استعمال کر سکتے ہیں predictions کے لئے مسکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ theory correct ہے absolutely correct ہے دیکھیں ہم science کو attack نہیں کر رہے ہم science کی خوبصورتی کو explain کر رہے کہ کیوں science change ہوتی ہے یہ جو topic ہے اس کا نام ہے philosophy of science philosophy of science philosophy of science کے اندر ہمیں multiple reasons نظر آتی ہیں کہ ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ science کیوں change ہوتی ہے اس کا کیا reason ہے کہ یہ چیز static نہیں ہے یہ چیز change ہوتی ہے over time میں آپ کو موٹا موٹا یہ explain کر دوں گا مگر اس کی detail کے لیے please آپ کوئی introductory جس طرح ایک Oxford University کی کتاب ہے philosophy of science brief introduction اس کے اندر آپ ان areas کے بارے میں پتا چل جائے گا میں آپ کو تھوڑا اس اس کے بارے میں explain کرتا ہوں پہلی problem ہے science کے اندر جس کا نام ہے problem of induction problem of induction problem of induction بہت simple سی چیز ہے اگر آپ ایک science دان ہے اور آپ چیک کرنا ہے کہ swans کلر کیا ہے آپ چیک کرنا چاہتے آپ hundred swans کو دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ وہ سفید ہیں پھر آپ دو سو کو دیکھیں پھر آپ دیکھیں وہ سفید ہیں پھر تین سو کو دیکھیں وہ سفید ہیں ہزار دیکھ کے پھر آپ نے کہ سفید ہیں آپ پورے یورپ آپ سرچ کریں swans کے لیے آپ کو سفید نظر آئیں گے پھر اس observation کے through آپ کہتے ہیں کہ سارے swans سفید پھر آپ آسٹریلیا جائیں آپ کو black swan نظر آئے گا ایک future observation ہمیشہ previous observations کو challenge کر سکتی ہے conceptually یہ ایک fact ہے اس کو کہتے ہیں the problem of induction اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے science ہمیشہ change ہو سکتی ہے اس کی conclusions ہمیشہ revise ہو سکتی ہے second problem ہے جس کو کہتے ہیں under determination under determination میں آپ کو اس کی بڑی simple example دیتا ہوں آپ کو میں 500 روپے دیتا ہوں اور ایک کیلہ کی پرائیس ہے 100 روپیز ایک سیب کی پرائیس ہے 100 روپیز میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 500 سپینڈ کرنے پورے سپینڈ کرنے آپ نے apple اور bananas واپس لے کے آنے ٹھیک ہے آپ واپس آتے ہیں تو آپ چار bananas اس فیکٹ پہ کہ آپ نے 500 روپیز سپینڈ کرنے اور 100 روپیز کا ایک apple ہے 100 روپیز کا ایک بنانا ہے اس کو کہتے ہیں under determination کہ وہ facts determine نہیں کرتے کہ conclusion کیا ہے اسی طرح philosophers of science یہ چیز explain کرتے ہیں کہ ایک data set multiple competing hypotheses multiple competing paradigms و theories کو fit کر سکتا ہے یہ بہت well known problem ہے philosophy of science کے اندر پھر ایک third problem ہے problem of unconceived alternatives اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے سائنس دان کوئی data دیکھ رہا ہو اور وہ اپنی تھیری بنائی مگر اس کے دماغ میں ایک unconceived idea ہے جو future میں کسی اور science کے پاس آ جائے گا اس کے پاس نہیں ہے اور اس idea کے through وہ ایک نئی تھیری لا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں problem of unconceived alternatives پھر ایک اور problem ہے جس کا نام ہے theory laden ness theory laden ness کا یہ issue ہے کہ جب آپ کسی observation کو دیکھتے ہیں آپ کے دماغ میں پہلے سے کوئی theory ہوتی ہے تو آپ کی جو theory ہے وہ data کو alter کر دیتی ہے کہ کون سا data relevant ہے کون سا نہیں ہے یہ بھی philosophy of science issue ہے اور جو fifth issue ہے اس کا نام ہے methodological naturalism methodological naturalism کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ہم دیکھیں گے science میں ہم ہمیشہ assume کریں گے کہ اس کی natural explanation ہے مگر یہ جو assumption ہے یہ پیور assumption ہے یہ proven conclusion نہیں ہے جس طرح science کی ایک assumption ہے کہ ہمارا mind physical ہے ہمارا جو mind ہے physical ہے brain کی بات نہیں کر رہا یہ assumption کبھی ثابت نہیں ہو سکتی اس کو کہتے mind body problem آج تک یہ solve نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک philosophical problem ہے scientific problem نہیں تو یہ میں نے آپ 5 موٹا موٹا آپ explain کیا کہ issues ہیں philosophy of science کے اندر ہم نے scientism کو explain کر دیا دوسرا topic کون سا تھا darwin ism